اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طالبات السلام علیکم ایپ سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید راؤنڈ ون اور راؤنڈ ٹو میں پڑھائے گے اسپاق کا اعادہ کریں گے ٹیکس بک فہم عربی برائجماعت چاروں صفحہ نمبر چوالیس باب ناظرہ قرآن و حفظ سبق کا موضوع رکوع سجود کی تسبیحات سورة الماؤن دستیاب ذرائع کتاب موبائل لیپ ٹوپ سبق کا تعرف و خلاصہ رکوع سجود کی تسبیحات کے کلمات معا ترجمہ دہرائیں گے اور نماز میں ان کے عملی طریقے کی دہرائی کریں گے سورة الماؤن درست تلفظر کے رات کے ساتھ یاد کریں گے آج کی اچھی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو آپ کو جو چیزیں اپنے لیے پسند ہیں یا جو دوسروں کا رویہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی رویہ آپ نے دوسروں کے ساتھ رکھنا ہے اور وہی چیزیں آپ نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پسند کرنی ہیں اب آتے ہیں آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کی طرح آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں رکوع سجود کی تسبیحات ماہ ترجمہ یاد کریں گے نماز میں ان کے عملی طریقے کی ادائیگی سیکھیں گے صورت الماؤن درست تلافظ اور مخارج کے ساتھ یاد کریں گے رکوع سجود کی تسبیحات رکوع کی تسبیح سبحانہ پاک ہے غبی میرا رب العظیم عظمت والا سبحانہ غبی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں تو اٹھتے وقت ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے سمیع سن لی اللہ اللہ نے لی من اس کی جس نے حمیدہ اس کی تعریف کی سمیع اللہ لی من حمیدہ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی سبحانہ غبی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا سمیع اللہ لی من حمیدہ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی قومہ رکوع سے جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر تو وہ حالت قومہ کی حالت کہلاتی ہے اور اس میں یہ تسبیح پڑھ ہی جاتی ہے غبنا اے ہمارے رب لکا تیرے لیے ہے الحمد ہر قسم کی تعریف غبنا لکا الحمد اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے سجدہ سجدے کی حالت میں ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحانہ پاک ہے غبی میرا رب العالی سب سے بلند سبحانہ غبی العالی میرا رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے ایک مرتبہ پھر سن لیں غبنا لکا الحمد اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے سبحانہ غبی العالی میرا رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے عزیز طلب و طالبات آئیے سورة المعون کی درست لحفظ و مخارج کے ساتھ مشک کرتے ہیں میں پڑھوں گی آپ نے غور سے سننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأیت الذي يکذب بالدین فذلك الذي يدوغ اليتيم ولا يحد على طعام المسکین فويل للمسقلین الذین هم أنسقلاتهم ساهون الذین هم يراؤون و يمنعون المعون ایک مرتبا پھر سننیگا بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأیت الذي يکذب بالدین فذلك الذي يدوغ اليتيم ولا يحد على طعام المسکین فويل للمسقلین الذین هم أنسقلاتهم ساهون الذین هم يراؤون و يمنعون المعون صدق الله العظيم عزيز طلبة طالبات و يمنعون المعون فويل للمسقلاتهم وقت پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھر ناک اور اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھنی ہے لیکن سجدے کی حالت میں آپ نے اپنے بازو کھڑے رکھنے ہیں دونوں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے اپنی ٹانگوں کو اپنی رانوں سے الگ رکھنا ہے اور اپنی رانوں کو اپنے پیٹس کے ساتھ نہیں ملنے دینا جیسا کہ آپ کو تصویر میں واضح نظر آ رہا ہے کہ بازو کھول کر کھڑے کر کے اور پاؤں بھی کھڑے ہونے چاہیں گے اس حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے اب دیکھتے ہیں طالبات کے سجدہ کرنے کا طریقہ کار طالبات طلبہ کے مقابلے میں رکو میں کم جھکیں گی پاؤں میں مناسب فاصلہ ہوگا ان کے بھی دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر ہوں گے لیکن کمر کا جھکاؤں کم ہوگا ان کی بھی نگاہیں ان کے پاؤں پر ہوں گی دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اس حالت کو کومہ کہتے ہیں اور طالبات جب سجدہ کریں گی تو اپنے جسم کو سمیٹ کر سجدہ کریں گی دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں گی اور اسی طرح پہلے گھٹنے زمین پر رکھنے ہیں پھر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور اس کے بعد ناک اور پھر پیشانی کو زمین پر لگانا ہے ان کے بازو ان کے پیٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہونے چاہیے زمین پر کونیوں تک بچھے ہوئے ہونے چاہیے اور پیٹ رانوں کے ساتھ ملا ہونا چاہیے اور پاؤں سیدھی طرف بچھے ہوئے ہونے چاہیے عزیز طلبہ طالبات امید ہے کہ آپ کو آج کا پڑھایا گیا سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ جس طرح نماز کا عملی طریقہ سکھایا جاتا ہے اسی طرح سے آپ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے اب آپ کا گھر کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صورت الماؤن خوش الحانی کے ساتھ زبانی یاد کر کے اپنے والدین کو سنانی ہے اور روزانہ صورت الماؤن اور جو بھی صورتیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں ان کی مشک کرنی ہے درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ کسی معروف کاری کی آواز میں آپ سنیں سن کر اس کی بار بار مشک کریں اور ان صورتوں کو زبانی یاد کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے ایمانوں میں پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر فی امان اللہ